آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ہفتہ وار پیشنگوئی ایک جلائی سے سات جلائی دو ہزار چوبیس دلچسٹ پیشنگوئیاں بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ایک جلائی سے سات جلائی تک ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو پیر ایک جلائی دو ہزار چوبیس کو شروع ہو رہا ہے مجموعی طور پر کام کو پورا کرنے کے لیے اور پروجیکٹس کو سمیتنے کے لیے بہت ہی سازگار ہفتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کو برج سرطان یعنی کینسر میں ایک نیا چاند ہے اور یہ ایک بہت اچھا نیا چاند ہونے والا ہے کیونکہ مریخ زوحل کے ساتھ ہم آہن ہے اس لیے اس نیا چاند کی تمام مصبت توانائیوں کو لاک کر رہا ہے لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو نیا چاند سے پہلے اہم نیا منصوبوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے نیا چاند کی توانائیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے آپ اتنے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے لیکن واقعی کافی مصبت توانائیاں ہیں کہ آپ واقعی کچھ اہداف مکمل کر سکتے ہیں کچھ کاموں کو پورا کر سکتے ہیں چیزوں کو سمیت سکتے ہیں اس لیے جولائی کے اس نیا مہینے کو شروع کرنے کے لیے بہت ساری مصبت توانائیاں موجود ہیں لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں اور ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹین حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب میں ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو ایک جلائی سے سات جلائی تک ہے تو آئیے شروع کریں برج اصد یعنی لیو ایک جلائی سے سات جلائی کے ہفتے میں خوش آمدین منگل کو مرکری آپ کے برج میں منتقل ہوتا ہے جو آنے والے برج اصد سیزن کے لیے ایک چنگاری ہے لیکن یہ منتقلی کا ہفتہ ہے کیونکہ ہمارے پاس آپ کے بار اگھر یعنی برج سرطان میں ابھی بھی بہت زیادہ توانائی ہے یہ اکاسی کے بارے میں بہت زیادہ ہے اور این اس ہفتے جمعہ کو نیا چاند بھی ہے لہٰذا یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جب آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑنا شروع کر سکتے ہیں جو شاید آپ کے دماغ کے پچھلے حصے میں رہی ہو مرکری اسے موجودہ زندگی میں لے آئے گا اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے گا لیکن آپ کی صورتحال کا ایک اور حصہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کچھ مختلف طریقوں سے ڈھیلے سروں کو باندھ رہے ہیں آ کم از کم اپنی صورتحال کے کچھ حصوں کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچ رہے ہیں خاص طور پر ایک تعلق کے بارے میں کیونکہ آپ کے بار اور گھر میں زہرہ کے ساتھ یہ ایک وقت ہو سکتا ہے جب چیزیں قریب آتی ہیں لیکن یہ ایک ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہم بہت احتیاط سے سوچتے ہیں شاید یاد دلاتے ہیں اپنے ماضی کے لوگوں کے بارے میں بہت پرانی یادیں محسوس کرتے ہیں زہرہ بھی زہل کے ساتھ ایک بہت مستحقم تعلق قائم کر رہا ہے لہٰذا اگر آپ پردے کے پیچھے مالی طور پر کچھ کر رہے ہیں تو یہ اچھا ہو سکتا لیکن زہرہ مریخ سے بھی ایک شاندار لنک بناتا ہے تو آپ کے دسوں گھر اور باروں گھر میں سیاروں کے درمیان یہ تمام روابط یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کچھ تحقیق آپ بہت محتاج سوچ بچار کر رہے ہیں اور جمعے کو اس نئے چاند کے ساتھ اگر کوئی آپ کو کسی ایسی چیز کا مشورہ دیتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے جو کچھ زیادہ حساس ہے تو اس کے بارے میں غمگین ہونے کی کوشش نہ کریں اور یہ بھی محسوس نہ کریں کہ وہ کسی طرح سے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ باروں گھر کی توانائی اور نیا چاند آسان نہیں ہیں اس ہفتے کچھ توانائی ہے جو آپ کو کافی نرم محسوس کرا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں کیونکہ جذبات کو مسترد نہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ صرف اس لمحے میں رہیں اور آپ کے جو بھی ایسا ساتھ ہیں اس پر عمل کریں تو پھر آپ ان نئے آئیڈیاز میں واقعی خوش آمدید کہنے کیلئے جگہ بنا سکتے ہیں پیر اور مندل آرام تخلیقی مواصلات اور روحانی حصول کیلئے اچھے ہیں آپ کے الفاظ سکون بخش ہوں گے اور دوسروں کے لئے شفا بخش ہو سکتے ہیں آپ کے حواس تیز ہو جائیں گے آپ وزدان کے ذریعے بہت زیادہ اضافی معلومات لینے کے قابل ہو جائیں گے آپ خواب مراقبہ اور روحانی رہنمائی کے ذریعے روحانی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تعلقات آپ کی زیادہ ہمدردی اور روحانی فطرت سے فائدہ اٹھائیں گے بجھ سے اتوار تک کا عرصہ تجسس ارتکاز اور یک جہتی لاتا ہے آپ گہرے پرسرار آپ پریشان کن مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں پیچیدہ تعلقات کے مسائل کو حل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کیونکہ آپ انہیں غیر زبانی طور پر جان سکتے ہیں ایک زیادہ گہرا اور باسر مواصلاتی انداز اس کو فیور ماننے اپنے خیالات کو فروغ دینے اور اپنے منصوبوں کے لئے تعاون حاصل کرنے کا ایک اچھا وقت بناتا ہے بلج اسد افراد کے لئے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج سنبلا یعنی ورگو ایک جلائی سے سات جلائی کے ہفتے میں خوش آمدین سیاروں کا آپ کی دوستی کے گیر و گھر میں رہنا جاری ہے جس کا آپ کے سماجی رابطوں آپ کے نیٹورک گروپ کی سرگرمیوں بلکہ آپ کے مستقبل کے منصوبوں سے بھی بہت زیادہ تعلق ہے لیکن اس شعبے میں آپ کے حکمران سیارے اتاوت اور نپچون کے درمیان ایک زبردست ربط ہے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مشترکہ دلچسپی جیسے شوق کھیلوں کی ٹیم اشاید رومانوی طور پر بھی قریب آ رہے ہوں جہاں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو اکٹھا کر رہی ہو لیکن زوہل بھی زہرہ سے ایک بہت مستحکم ربط بناتا ہے اگر آپ رشتے میں ہیں اور آپ خوش ہیں تو اس وقت یہ احساس ہے کہ آپ واقعی اعتماد کے ساتھ اور بھی زیادہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لیکن مشتری آپ کے چارٹ میں سب سے اوپر ہے یہ آپ کے دنیاوی معاملات کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے اور مشتری چاند اور سورت سے بھی ایک بہت بڑا ربط بناتا ہے اس لیے آپ شاید اتحاد بنا رہے ہوں گے اور اس بارے میں بہت کھلے ذہن میں ہوں گے کہ وہ اتحاد کون ہو سکتا ہے نو گھر میں مریخ بتاتا ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اور ایک ساتھی کی تلاش میں ہیں تو یہ ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کی شخصیت کافی مضبوط ہو لیکن بہت سی جنسی خواہش ہے لیکن منگل کو اتحاد پلوٹو کے مخالف حرکت کرتا ہے اگر آپ اپنی کریئر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ اس بارے میں کچھ بڑی بات چیت کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کو ہمارے پاس نیا چاند ہے نیا چاند ہمارے ارادوں کو قائم کرنے کا ایک شاندار موقع ہے لیکن اس نیا چاند کو نوجس کے ذریعہ چیلنج کیا گیا ہے لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی طرف آپ واقعی متوجہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز چاہتے ہوں جو کچھ زیادہ ہی وقتی ہو اور آپ کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو زیادہ مستحکم ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں اپنی حد سیٹ کرنا ہوگی پیر اور مندل آپ کے مباشرتی تعلقات جذباتی سرد محری خوف آدیگر ذمہ داریوں کو نبھانے کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں بھاری کامہ مطالعہ کا بوجھ تناہوں کا سبب بن سکتا ہے جبکہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت کو بھی محدود کر سکتا ہے خربت اور جذباتی تعاون کی کمی اداسی کا سبب بن سکتی ہے اس جذباتی وقت کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ زبطی نفس سبر لبن اعتماد وفاداری اور معافی ہے بجھ سے اتوار تک کا عرصہ انتہائی پیچیدہ کاموں کو مکمل کرنے کیلئے طاقت استقامت اور سغلاتا ہے کسی حالیہ مایوسی دبے ہوئے غصے یا ناراضگی کو سخت جسمانی کامہ تخلیقی پروجیکٹ میں تبدیل کرنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ کی کرششوں کے نتیجے میں عملی اور پائیدار کامیابیاں ہوں گی جن پر آپ فخر کر سکتے ہیں کرشش کو تیز کرنے کام کے لئے درخواست دینے اور مرمت کا یہ اچھا وقت ہے بلج سنبولہ افراد کے لئے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج میزان یعنی لیبر ایک جلائی سے سات جلائی کے ہفتے میں خوش آم دین ہمارے پاس اب کے چارٹ کے اوپری حصے یعنی دس سو گھر میں توانائی کا ایک بڑا جھرمت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہچان حاصل کر سکتے ہیں اپنا پروفائل بڑھا سکتے ہیں اور پرجوش ہو سکتے ہیں ابین ہمیں اس ایریا میں جمعہ کو نیا چاند ملا ہے جو آپ کو ان کاموں کو کرنے کا ایک اور بھی بڑا موقع فراہم کرتا ہے لیکن سورج زہرہ اور اتارد سبھی اس ہفتے کے شروع ہوتے ہی دوسرے سیاروں سے شاندار طریقے سے جڑ رہے اب زہر کچھ آزمائشی سوالات پوچھ رہا ہے اور آپ کی جسمانی قوت کو کم محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس بات پر بھی زور دے رہا ہے کہ آپ کیا کھاتے اور پیتے ہیں آپ اپنی زندگی کی تنظیم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو ختم کیا جا سکے کیونکہ چھٹے گھر کا ان چیزوں کو ٹھکانے لگانے سے بہت زیادہ تعلق ہے جو اب آپ کے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہیں اور اس چھٹے گھر میں زوہل اور نپچون کے درمیان زہرہ اور مرکری کے درمیان تعلق یہ تجویز کرتا ہے کہ آپ تفصیلی دلری اور خود اعتمادی پر توجہ کا صحیح امتزاج حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کو زیادہ پہچان دیتا ہے اب مریخ بھی خواہش کا سیارہ زہرہ کے ساتھ ایک زبردست ربط میں ہے اگر آپ جائیدات خرید نے فلیٹ لیز پر لینے کسی کاروباری منصوبے کے لیے کچھ رقم اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مریخ اور زہرہ کا امتزاج بہت مصبت ہے یہ دو سیارے ہیں جو آپس میں جلے ہوئے ہیں جہاں آپ کا عظم مکمل ہوتا ہے اور آپ اسے اس اگلے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں شاید ایسا کرنے کے لیے ایک ہفتہ ہے لیکن منگل کو مرکری برج اصد میں داخل ہوتا ہے اب کے لیے یہ ایک دوستانہ علاقہ ہے لیکن یہ اسپاس نیک ورک کرنے کا ایک بہترین موقع بھی ہو سکتا ہے لیکن اتارت پلوٹو کے ساتھ مخالفت میں جاتا ہے بس کوشش کریں کہ اس ہفتے اپنے شولے کو مدھم نہ ہونے دیں یہ زیادہ سے زیادہ اعتماد رکھنے کا ہفتہ ہے جو آپ کو مختلف بناتا ہے لیکن نیا چاند جو جمعہ کو آتا ہے وہ نوڈز تک مربع ہوگا جس میں آپ کے برج میں جنوبی نوڈ کی تو ہے لیکن شمالی نوڈ راہو اور کیرون کی پوزیشن آپ کے تعلقات کے شعبے میں ہے لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جھگرنا پڑے گا پیر اور مندر آپ کے حواس تیز ہو جائیں گے جو آپ کو تمام توانائی کے لیے انتہائی حساس بنا دیتے ہیں آپ کی بدہی صلاحیتیں اور نفسیاتی تاثرات آپ کے رابطوں اور تعلقات کا اساسہ ہیں دوسروں کو آپ کے آس پاس ہونا پسند کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کب افسردہ ہیں لہٰذا جب دوسرے نہیں ہیں تو آپ ہم درد بن سکتے ہیں گلوکاری سے لکھنے تک فنکارانہ اور تخلیقی کام کے لیے یہ اچھا وقت ہے بجھ سے اتوار تک کا عرصہ شدید سوچ اور گفت گول آتا ہے آپ کے دماغ کی بدہی اور گھسنے والی فطرت رازوں اور سازشوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے آپ کا طاقتور دماغ اور خود کا اظہار دوسروں سے بات کرتے وقت آپ کو کائل کرتا ہے آپ ایک پر غام بھیج سکتے ہیں اور دوسروں کو ان خیالات کے بارے میں کائل کر سکتے ہیں جن سے دوسرے عام طور پر ڈرتے ہیں یا ہوشیار رہتے ہیں یہ پڑائی اور امتحانات کے لیے بھی اچھا وقت ہے برج میزان افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج اکرب یعنی سکورپیو ایک جلائی سے سات جلائی کے ہفتے میں خوش آمدین مریخ آپ کے ساتھویں گھر میں ہے جو مسابقتی ہونے کے لیے بہت اچھا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہے تو مریخ آپ کو تھوڑا زیادہ اعتماد اور خود اعتمادی فراہم کر رہا ہے لیکن مریخ زہرہ سے بھی جڑا ہوا ہے جو یہ تجویز کرتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے شخص دوست خاندان کے کسی فردہ کسی ساتھی کے ساتھ مل کر کچھ اور مہم جوئی کر سکتے ہیں شاید کوئی صفی منصوبہ ترتیب دیں اچھوٹیاں منائیں آپ کا وقت بے عیب ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے چوتھے گھر پلوٹو اکیس جنوری سے آپ کو اپنے گھر اور جذباتی صورتی حال کا اندازہ لگانے کیلئے دباؤ ڈال رہا ہے لیکن مرکری مندل کو دسوں گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو دنیا سے اپنے تعلق کے بارے میں احتیاط سے سوچنے کیلئے کہتا ہے شاید کچھ دوبارہ تربیت دینے یا کچھ نئی مہارتیں سیکھنے کے بارے میں بھی ہے اس اندرونی سفر کو مت چھوڑیں جس سے آپ اکیس جنوری سے گزر رہے ہیں جو آپ کی پروفائل کو بڑھانے کے آزم کو قائم رکھے ہوئے ہیں کبھی کبھی زندگی میں تبدیلی واقعی آرام کی طرح اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کے لئے تھوڑی سی پیچیدگی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو تہشدہ روٹین پسند ہے اور آپ اسی تسلسل سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کی فطرت کا ایک اور حصہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ چیلنجز کیلئے ترپتے ہیں اس لئے جب تبدیلی آتی ہے تو یہ بڑے پیمانے پر آتی ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ ایسی صورتی حال ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے ایسی شکل اختیار کر لے جو بہت زیادہ بہادر خود مختار ہو اور اس میں کچھ زیادہ ہی تنوو لائے جائے لیکن آپ کی زندگی بے ساختہ ہو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے روز مرہ کے معمولات میں کافی حد تک انوالو ہے تو اپنی صورتی حال میں کچھ مختلف ساخت اور رن لانے کے لئے کچھ طریقے تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی اس کی طریف کریں گے لیکن وہ تبدیلیاں جو آپ کو بلا رہی ہیں وہ پیشہ ورانہ ہو سکتی ہے اب جمعہ تک ہمارے پاس نیا چاند ہے اگر کبھی کالیش کے کورس کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے مہم جوئی کے سفر کی بکن ہو ہا شاید کوئی زبان سیکھنے آموسیقی کے آلے کو سیکھنے آمکمل طور پر روٹین سے ہٹ کر کچھ کرنے کا موقع ملے یہ ایک نیا چاند ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے لہذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ حمد کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک اندرونی آواز اسے کسی طرح سے روک رہی ہے تو اس پر قابو پانے کی کوشش کریں اور واقعی اس لمحے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پیر سے بدھ تک کا عرصہ آپ کے دماغ کے اندر آپ اور ایک مد مقابل کے درمیان خیالات کی جنل آسکتا ہے لیکن آپ کو دھمکیوں اور بدسلوکی سے بچنا چاہیے رازداری آپ پرپیگنڈے کے ذریعے سچائی چھپائی جا سکتی ہے اس لیے تحقیق و تفتیش کا یہ اچھا وقت ہے اگر آپ انتہا پسندی سے بچ سکتے ہیں تو آپ کی سوچ میں مصبت تبدیلی اور زیادہ گہرا فہم ممکن ہے جمعیرات سے اتوار تک آپ کو معمول سے زیادہ پیار محسوس ہوگا اور ایک دلچسپ نیا رومانس ممکن ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی ساتھی ہے تو آپ ایک مختلف قسم کی خوشی تلاش کریں گے آپ کی آنکھوں کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے بیٹ روم میں تجربہ ضروری ہو سکتا ہے غیر متوقع کی توقع کریں یہاں تک کہ خریداری جیسی معمول کی سرگرمیوں کے ساتھ مالیاتی بونس او ونفال کا بھی امکان ہے برج اقرب افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے موسیقی